اسلام علیکم ویڈیو آج کی جو ویڈیو ہے اس میں آپ تک کچھ میں ایسے میک اپ برشز جو ہیں وہ شیئر کروں گی جو کہ آپ بہت افورڈیبل قیمت کے اندر مل جائیں گے اور آپ کو ملیں گے بھی کہیں اور سے نہیں بلکہ دراز سے مل جائیں گے آپ ان پر ٹرسٹ کر سکتے ہو کیونکہ مجھے پارسل ریسیو ہوا ہے اور الحمدلہ میں اسے ہیپیلی سیٹسفائیڈ اس لیے ہوں کیونکہ انہوں نے برشز قیم کیے تھے اپنے اپلوڈ کرتی ہوں چاہے وہ میں اپنے فیس پہ کر رہی ہوں کلائنٹ کی فیس پہ کر رہی ہیں موڈل کے کر رہی ہوں یا ہینڈ آٹ کر رہی ہوں موڈ players اور موڈلیوں برشز قیمت کے کر شکریوں کو 2015 كوامنٹ کی فیضی فرز و Feng برینڈڈ برشیز ہوں تو آپ کا تقریباً آپ کو پین تیس سو سے پانچ ہزار کے بیچ میں جو آپ کو وہ جو برشیز کا جو سیٹ ہے وہ مل جاتا ہے تو چلتے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں پاس کون کون سے برشیز مجھے ریسیوئے ہیں ان کے برسلز کے سی ہیں اور میں نے ان کو کیسا پایا اور آپ بھی ان کو جو آرڈر کرو اٹھیک ہے اگر آپ کو پسند آئیں تو میری طرح سے جو ہے یہ ریکمنڈڈ ہیں آپ کو تو چلتے ہیں ویڈیو کی جناب سب سے پہلے جو میں پاس پارسلر سی ہوا تھا اس میں سے تو میں نے اس کو نکال لیا تھا اور میں نے پہلے ایک دفعہ خود ان کو چیک کر کے میں نے کہا پھر میں آپ کو انٹرڈیوز کرواتی ہوں دکھاتی ہوں سارے برشیز تو جناب اس طرح سے میرے برشیز ملتے ہیں جو کہ انہوں نے آپ سے کہا ہے کہ 14 جو برشیز ہیں وہ آپ کو وہ جو ہیں سینٹ کریں گے ٹھیک ہے پیر بنا کے لیکن اگر آپ کو یہ ریسیب ہوتے ہیں تو آپ کو اچانک یہ بڑی خوشی ہوتی ہے کیونکہ آپ کو یہ 14 کے جگہ پہ 18 کس طرح سے مل جاتے ہیں اور یہ 18 کے 18 برشیز آپ کے بہت کام آنے والے ہیں اگر آپ چاہتے ہو تو آپ ان کے ساتھ ان کی سائٹ پہ چیٹ کر کے کچھ برشیز مائنس اور ان کی جگہ پہ کچھ برشیز اپنی مرضی کے بھی آپ ایڈ کروا سکتے ہو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ کافی سارے برشیز ہیں جن کا میں نے ہاتھ میں پکڑ لیا ہے اور میں ون بائی ون آب آپ کو بت ہوتے ہیں اور یہ کس کس برینڈ کے ہیں اور چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو جناب سے سے پہلے آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کنٹور برش ہے ٹھیک ہے اس کے لئے آپ اپنے نوز کو بھی کنٹور کر سکتے ہو اور اپنی فیس کی جو لین کے اپنی فیس کی سائٹس کو سب چیزوں کا آپ اس کا کنٹور کر سکتی ہو برینڈ نیم آپ اس کے پر دیکھ سکتے ہو آپ کو اچھے طریقے سے نظر آ رہا ہے یہ الف کا ہے اور یہ سکلپچنگ فیس برش ہے جو کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتا دی کہ آپ فیس کی ک کنٹور بہت اچھی حسی کر سکتے ہو اور بہت اچھا فیس کو جو ہے آپ شیپ دے سکتے ہو تو اس کا یہ پرپس ہے اس لئے یوز ہوتا ہے اور جو برش ہے اس کے برسلس بہت سوپر ڈوپر سمودھ ہیں اور بہت اچھے طرقے سے فیس پہ کام کریں گے اور فیس کو بھی کو بھی سکرچ نہیں ہونے دیں گے ٹھیک ہے اور نہ آپ کی جو بیس ہے وہی درودہ پھس لے گی نہ ہٹے گی اور نہ جو آپ کے کلائنٹ ہے یا آپ کی موڈل ہیں یا آپ خود ہیں تو نہ آپ کا فیس جو ہے وہ افیکٹ ہو سیٹنگ پاوڈر اپلائی کرنا ہوتے تو آپ یہ والا برش جو ہے یہ یوز کرتے ہو اس کے پر برینڈ نیم تو کوئی نہیں لکھا ہوا لیکن اس کے جو برسلس ہیں وہ سپر سوفٹ ہیں آپ دیکھ سکتے ہو کس طریقے سے یہ جو ہے موڈ ہو رہے ہیں لیفٹ سے رائٹ رجزتان سے بھی ان کا موڈ کر رہی ہیں تو یہ جو ہے یہ لوز پاوڈر جو ہے اس کو فکس کرنے کے لیے آپ یوز کرتے ہو پلس آپ اس کو یوز رپ کرتے ہو میکپ سیٹ کرنے کے لیے آپ اپنی بیس کو سیٹ کرنے کے اپلیکیشن کے ساتھ ساتھ تو یہ بھی برش جو ہے بہت زبرست ہے اس کے بعد جو تھرڈ برش ہے میرے پاس اس کے بھی برسلس بہت سوفٹ ہیں بہت اچھے ہیں اور اس کے پر برینڈ نیم تو کچھ نہیں لکھا کیونکہ اس میں تین چار برشیز ہیں جو برینڈن ہیں باقی جو برشیز ہیں وہ بھی سپر ڈوپر ایبل تو یوز ہیں یعنی کہ آپ ان کا بہت اچھے طریقے سے یوز کر سیتے ہو تو اب آپ کو میں بتاؤں کی یہ جو ہے بیس کو یا فانڈیشن کو بلینڈ کرنے سے پہل فیس پہ اپلائی کرنے سے پہلے آپ اپنے فانڈیشن کو لیتے ہو آپ اس پر رکھتے ہو اور آپ اس کے ساتھ جو ہے اس کے پیلائی کر دیتے ہو اپلس لیکویڈ فانڈیشن کے لئے آپ اس کو یوز کرسکتے ہو اور جو آپ us اس کے علاوہ آپ ہائیلائٹنگ کے لئے بھی اس کو یوز کر سکتے ہو فلیٹ برشیز جو ہائیلائٹنگ کے لئے بھی یوز ہو سکتے ہیں ملٹی پر یوز کے لئے آپ کام کر سکتے ہیں کہ موسٹ آف تا ٹائم جو ہے یہ فاؤنڈیشن اپلائی کنی کے لئے یوز ہوتا ہے فورت برش ہے یہ برش جو ہے یا فیس کے سائیڈ پہ کان کے پاس ہے جہاں سے آپ چیک بون کو سائیڈ سے کنٹور کرتے ہو یا آپ کا اس کے لئے کام آتے ہیں آپ دیکھو یہ رونڈ ہے اور تھوڑا سا اینگل شیپ کے اندر بنایا ہے تو اس کا مین پرپس جو ہوتا ہے یہ جو ہم لوگ کانوں کے پاس سے اپنے فیس کو ہیں یا کلائنٹ کے فیس کو کنٹور کرتے ہیں اس کے لئے اس کو یوز کرتے ہیں یہ جو ایڈیا ہے یہ کان والی سیڈ پہ جاتا ہے اور یہ جو ایڈیا ہے یہ گال والی سیڈ پہ آتا ہے تو اس کا پرپس جو ہے اس برش کا یہی ہے اور اس کے بھی برسلز بہت اچھی ہیں کیونکہ مینلی ہم نے برسلز کو دیکھنا ہوتا ہے کہ جو فیس کو ہام نہ کریں سکن کو سکریچ نہ کریں سکن پہ جلن نہ ہو یا کلائنٹ جو ہے وہ کمپین نہ کریں وہ کمفرچیبل ہو تو یہ ہمارا فورت برش تھا اس کے بعد ہمارا جو فیفت برش ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہو کتنا خوبصورت بناوا برش ہے اچھا آپ اس کو ملٹیپل یوز کے لئے کر سکتے ہو یوز آپ کیا کر سکتے ہو آپ اس کے لئے جو میٹیلک آشیڈوز ہوتے ہیں ان کو آپ اپلائی کر سکتے ہو کیونکہ یہ تھوڑا سا پریسنگ فارم میں ہوتا ہے چھوٹا سا فلیٹ برش ہے تو جب آپ اس کو اچھے طریقے سے اس طرح کر کے اپلائی کرتے ہو تو میٹیلک آشیڈوز کی جو پیگمنٹ ہوتی ہے وہ اوڑ زیادہ اوبر کی اسی طریقے سے آتی ہے جیسے ہم لوگ فنگر سے اس طرح کر کے اپلائی کرتے ہیں یہ سیمی اسی پرپس کے لئے ہوتے ہیں اس کے لئے آپ اسے کو ایک اور پرپس کے لئے یوز کر سکتے ہو کہ جب آپ نے اپنے آشیڈ آپ پلائی کرنا ہو اور ای کے اوپر تو آپ اس کو جب آشیڈ آپ نے رکھنا ہو رکھنا ہو اور دیپوزٹ کرنا ہو تو اس پرپس کے لئے آپ اس کو اٹھاؤ اس کے لئے آپ اس جگہ پر رکھو جہاں پہ آپ نے اس کو بلند کرنا ہے اس کے بعد میں پاس جو چھتا برش ہے یہ ٹو سائزیڈ ہے ٹکے ٹو سائزیڈ ہو انگر جیسے چھتا نہیں سواری چھتا اور ساتمہ کے علاقات ہے اس کے دوسری سیٹ پر سیم ویسا ہی ایک برش ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے دکھایا یعنی کہ اس طرح کا برش ہے لیکن تھوڑا سا سائز میں فرق ہے تو جب آپ کے پاس ایسے ملٹیپل برشیز ہوتے ہیں تو آپ کے ملٹیپل یوزز ہوتے ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہو کہ اس کے پر برینڈ نیم سے سے پہلے آپ پڑھ لو ٹھیک ہے فیوجن والوں کا یہ برش ہے ٹھیک ہے یہ ایک فیموس جو ہے برینڈ ہے ان کے برشیز کا اگر آپ سیٹ لیتے ہو ویسے تاکہ بہت ایکسپنسیف پڑتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہو جب آپ اس کے ساتھ آئی شیڈوں کو پک کرتے ہو رکھتے ہو یہ چھوٹا والا ایک برش ہے تو آپ کیا کرتے ہو آپ اس کے ساتھ اس کے بعد جو ہے اس کو اس طریقے سے آپ بلینڈ کرتے ہو ٹھیک ہے تو یہ ایک رونڈ فلفی بہت ہی زبردست قسم کا ایک بہت سمودھ سا جو ہے یہ بلینڈنگ برش ہے اور اس کے جو برسلز ہیں وہ بھی بہت سوفٹ اور زبردست ہیں اس کے بعد میں پاس جو اس ٹیم ایک اور یہ برش ہے یہ بھی ٹو سائڈڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہو اس کے ایک طرف سپولی بنی ہے اور ایک طرف جو ہے میرے گھر کے جو مرگی ہیں ان کا جو آپ آواز جو شورا ہے اس کو اگنور کرو یہ ٹران ٹران کرتے رہیں گے اچھا یہ جو برش ہے نا یہ بھی بہت زبردست ہے بہت سمودھ ہے ان کے جو برسلز ہیں بہت اچھے طریقے سے اندر لوک ہوئے ہیں اس کو کرنا اس کا اپنی آئی برو کے اندر رہیں گے تو آپ کیا کرو گے آپ فیل کرنے کے لیے آپ یہ برش کرو گے اس کو پیل کرو گے پوری کر رہنے کو پاومد ہو کی مرک پورڑیا جب آپ اس کو فیل کر لوگے تو آپ لیکس پولی کےто جو آپ نے آئی برو کو آپ کو کام کروگے ایا پہلے آئی برو کو اس دیکھ سلام کی مرکہ 내ی ایک ساعت sent off اس کے ساتھ جو ہے اس کو فیل کرو گے اور louder سمودھلی جو آپ کا پیل سپولی کو دوبار piace Pues جیسے بھی تو یہ بھی آپ کو ٹو سائیڈڈ بیش ملتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک اور میں بیش ہے یہ بھی فلیٹ بیش ہے لیکن اس کا سائز جو ہے وہ دوسرے والے فلیٹ برش سے تھوڑا سا مختلف ہے مطلب ہے مطلب ہے سائز جو ہے مطلب ہے اور شیب جو ہے تھوڑی سی مختلف ہے اس کا آپ کس لیے use کرسیتے ہو اس کا آپ کٹ کریس کرنے کے لیے آپ use کرسیتے ہو اس کے علاوہ گلیٹر گلو اپلائی کرنے سے پہلے بھی آپ اس کو use کرسیتے ہو تو اس کے بھی multiple uses ہیں یوز ہیں اس کے ملٹیپل اور یہ بھی بریش جو ہے بہت زبردست ہے ان بریشز کی سب سے اچھی بات یہ کہ یہاں پہ بہت ٹائٹلی گرپن ہے یہ یعنی کہ بہت اچھے تک کہ اسے گرپ ہوئے اندر والی سیٹ پہ تو یہ جو بریشز ہیں اس طرح کرنے سے بھی نہیں نکلتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ماہ پاس یہ ایک مشہورل زمانہ بریش آ جاتا ہے جو کہ اب اس کا استعمال تو بلکل ہی تقریباً میکب میں ختم ہو چکا ہے لیکن یہ جو ہیں آنے بند نہیں ہوئے یعنی کہ ہماری نانیا اور ہماری امیا بھی یہ جو بریش ہیں یہ یوز کر چکی ہیں لیکن اب اس کا یوز بہت کم ہو چکے پھر بھی کہیں نہ کہیں کام آجاتے تو یہ بریش بھی بہت اچھا اور بہت سمود ہے اس کا جو پر سفنچ ہے بہت سمود ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی چھوٹے موٹے انر کورنر وغیرہ کو ہائیلائٹ کرنے کے لیے برو بون کو ہائیلائٹ کرنے کے پرپس کے لیے آپ اس کو یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے علاوہ میرے پاس ایک اور بریش آجاتا ہے دیکھو آپ کے سامنے ہی میں کو پیکنگ میں سے نکال رہی ہوں اور تھوڑا سا رفلی ہی نکال رہی کوئی نقصان ہی نہ ہو جائے لیکن میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ ایک اور بریش میں پاساتے ہیں ان کے پیکنگ دیکھو آپ کتنی پیاری ہی ان سبھی کی پیکنگ ہوئی تھی جب میں نے آپ کو کھول کھول کے دیکھو یہ چھوٹا سا بریش ہے جس کو آپ آؤٹر کورنر پر کوئی چھوٹا کلر جو ہے آپ نے ڈیپوزٹ کرنا ہو تو آپ اس کے لیے بھی یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے انہر کورنر پر آپ نے ہائیلیٹنگ کرنی اس کے لیے بھی آپ یوز کر سکتے ہو برو بون کو ہائیلیٹ کرنے کے لیے بھی یوز کر سکتے ہو یعنی کہ اور اپنی نیچے لیش لائن کی نیچے جب آپ نے کوئی آئی شیڈ اٹو شیڈ میں سمجھ کرنا ہوتے تو آپ تب بھی اس برش کو جو ہے یوز کر سکتے ہو یہ بہت پریسائز بہت اپسط اور ملٹی یوز کے لیے یہ یوز ہوتا ہے یہ برشے اس کے بہت سارے یوز ہیں کبھی میکاپ ویڈیوز آگے میں بناوں گی ابھی دوبارہ تو پھر اس میں میں آپ کو ان کا یوز کر کے جو ہے وہ میں بتاؤں گی اب ہمائے پاس آجاتا ہے ایک چھوٹا سا برش ہے اس کو کہتے ہیں آہ فلفی برش ہے لیکن یہ تھوڑا سا نا پن ٹائپ ہے چھوٹا رونڈ فلفی برش ہے لیکن تھوڑا پوائنٹڈ ہے تو اس کے ساتھ جو ہے بلینڈنگ جب آپ کریس ایریا پہ کرتے ہونا بلینڈنگ کوئی ڈاک کلر ڈیپوزٹ کرنے کے بعد تو اس کے ساتھ بلینڈنگ بہت بہت زورست ہوتی ہے اور ایسے برشے جو ہیں میرے سوپر ڈوپر فیورٹ ہوتے ہیں اور اس کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ اس کا جو برینڈ ہے وہ میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتی ہوں یہ اس کا برینڈ نیم ہے ٹھیک ہے اور اگین یہی کہ کافی ویل نون نیم ہے اور اگر آپ اس کے سیٹ لینے چاہتے ہیں تو آقا بہت ایکسپنسز آریا کے جو برشیز کے سیٹ ہے وہ آپ کو ملتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ آپ دورا سے جب آرڈر کرو گے تو آپ کو اپنی مرضی سے تیار کر کے دیں گے لیکن آپ اپنا مرضی کے برشیز جو سوچ کروا سکتے ہوئے ایک اور برشیز آگے یہ بھی تھوڑا سا فلیٹ ٹائپ کے ہے اگین وہی بات آگے کہ اس طرح کے برشیز آگے بہت ساری جگہوں پر یوز آتے ہیں یہ ویسٹ نہیں جاتے ہیں اور یہ بھی بہت سوڑا ہے برسلز کی کوالٹی سب کی آل مورس سیم ٹو سیم ہے اس کے علاوہ ایک چھوٹا سا اینگل برشیز ہے جو کہ میں نے ہاس تو پر ان سے سوچ کروایا تھا یعنی کہ میں نے کہا تھا کہ میں جو ہائی لیٹنگ والے جو فین برش وغیرہ وہ سنڈ نہ کرنا وہ بہت سارے موجود ہیں میرے پاس بے شمار ہیں میں ان کو بھی نہیں یوز کرتی ہوں فین برش اس کو بھی نہیں میں یوز کرتی ہوں تو مجھے آپ کو اس طرح کا جو برش آپ مجھے سنڈ کرنا جو کہ میرے کام کے لیے ہو تو میں نے ان سے کہہ کے جو ہے یہ اینگل برش بہت پری سائز کا چھوٹے سائز کے اینگل برش ہے جس کے ساتھ آپ بہت تھن سا آئی لائنر اگر آپ نے اپلائی کرنا ہو تو آپ وہ بھی کر سکتے ہو اس کے ساتھ آپ نے اپنے آئی بروک کو بھی بہت اچھے طریقے سے چھوٹے چھوٹے سٹرک میں فل کر سکتے ہو اس کے علاوہ سب سے مین اس کا جو یوز ہوگا وہ آئی لائنر کے لیے ہی میں اس کو یوز کروں گی میرا کیمرہ اس کو فوکس نہیں کر رہا ہے آئی ہو پا بھی تھوڑی دیر میں شاید یہ فوکس کر لیں یہ دیکھو بہت چھوٹے سے سائز کیا یہ بہت زبریس برش ہے میرے مرگے کانگ کانگ کر رہے ہیں میرے گھڑ کے مرگے ہیں میرے مرگے نہیں گھڑ کے بچوں کے مرگے ہیں تو جناب یہ جو برش ہے یہ میں نے کہہ کے آلٹر کروایا تھا چینج کروایا تھا اس کے علاوہ ایک اور بہت چھوٹا سے ایک برش ہے بہت ہی زبریس برش ہے اور اس کا بھی ملٹی یوز ہے میں نے مین انڈی آپ کی کوالٹی بتانی تھی یوز تو میں نے آپ کو ساتھ ساتھ سب کا بتا ہی دیا یہ بھی چھوٹے ایریاز اور پارٹس کے لیے آپ اس کو یوز کر سکتے ہو اور کوئی بھی برش ہے اس میں ایسا نہیں ہے جو آپ کے استعمال میں نہیں ہے اس کے علاوہ میں پاس ایک اور برش ہے اور جناب یہ بھی ٹو سائیڈڈ برش ہے ٹھیک ہے یہ دکھو آپ کے سانے میں نے اس کو اپن کیا ہے یہ دکھو اس کے برسل کتنے سوفٹ اور کتنے زبرست ہیں یہ ایک ہی شیپ کے یار چپ کر جو ککڑوں کڑوں اچھا یہ دکھو یہ ایک ہی شیپ کے دو برش ہے لیکن ان کا جو سائز ہے وہ ڈیفرن ہے برینڈ نیم جو ہے وہ میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتی ہوں ٹھیک ہے دکھاتی ہوں مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آرہا بہت چھوٹا ہے میری آئیس ایڈ بیک ہے تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا اگر آپ کو کچھ سمجھ آئے تو آپ دیکھ لینا کوشش سمجھ کر رہی ہوں کہ آپ کو نظر آجائے گی کیا برینڈ نیم ہے کیونکہ میری نظر کی طاقت سے باہر ہے یہ برینڈ نیم لیکن میں کوشش کریں کہ فوکس ہو جائے پتہ نہیں کیا نام ہے یار اس کا نام ہے کیا نام ہے مجھے سمجھ نہیں آرہا بہت چھوٹا اور ٹھکڑ کے لکھا ہے اچھا جو بھی اس کا نام ہے یہ بھی برینڈڈ برش ہے اور بہت زبریس کسان کا برش ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ چودہاں برش آرڈ کرو گے اور آپ کے پاس اٹھاراں آپ کی ایمی برشے یار اس نےkte میری پیوی حَسٹت ۔ برش نوم Scottish Experiment برش جگہ جو اھی جیسے اٹھائیں بھی آپ چھوٹا پر چھوٹا سکیپ HER ایسا بھی میری پیویوس میری ایک سکیپ کروگا sare میں نے اپنی یوز کے جو ہے وہ ایڈ کروائے تھے یہ دو برشے جو ہے میں نے اپنی مرضی سے آئیڈ کروائے تھے یعنی کہ چودہ سیٹ چودہ برشے جیوں نے مجھے سند کئے ہیں لیکن میں نے فن برش وغیرہ اور ایک جو جو سپولی ہوتی ہے صرف سنگل سپولی وہ میں نے سکپ کروا دی تھی تو اس کی جگہ مجھے چھو سو ساڈلی سند کی ہے تو یہ ہوگے چار برش آپ کے ٹھیکے یہ ہوگیا آپ کا پانچہ برش خلال برش ایک و گیا یہ ہوگیا چھتا برش یہ ہوگیا آپ کا ساتھنا برش یہ ہوگیا آپ کا آٹھمہ برش یہ ہوگیا آپ کا نومہ برش یہ ہوگیا آپ کا چین تھ برش جہاں تک ہم جانتی ہے ہماری اردو کی کانٹنگ مو میں بل دوں گی توڑا سی حراب ہے اس کے بعد یہ ہوگیا آپ کا دسمہ برش ہوگیا ایک دو تین چار پانچھ ساتھ نو دس یارہ مرش ہوگیا اب ہم چلیں گے بکی برش اس کے ٹھیک ہے جو ہمارے ٹو سیڈڈ برشیز ہیں یہ ہو گیا آپ کا بارواں برش اوکی ہو گیا اب آپ یہ دیکھو کہ بارواں تیرواں اور چودواں ٹھیک ہے دو سیڈڈ ہو گئی اس کی پندرواں اور سولنواں یہ بھی دو سیڈڈ کے ہو گئی اور دیکھیں یہ سیمٹینت ہیں دیٹین یعنی کہ سترواں اور اٹھارواں جو ہیں آپ کا یہ برش ہو گئے ٹھیک ہے تو یعنی کہ آپ کو چودہاں کے جگہ پہ آپ کو اٹھارا میکا برشیز ملتے ہیں جو کہ بے حد یوسفل ہیں اور آپ کے بہت بہت زیادہ کام آئیں گے کہ آپ یہ برشیز آرڈ کر لیتے ہیں منگوان لیتے ہو اور آپ کے برینڈڈ برش مل رہے ہیں یعنی کہ تقیباً تین سے چاروں نے اندر برینڈڈ برش آئٹ کی ہیں باقی جو برشیز ہیں وہ بھی بہت یوسفل ہیں بہت اچھی کوالیٹی کی ہیں برسلز آلموس سب کے سیمٹی سیمٹی ہیں بہت سوفٹ بسلز ہیں تو جناب دراستے جہاں سے میں نے آرڈ کی ہیں لنک میں انشاءاللہ اس دفعہ میں کوشش کروں گی میں پہلے بھی کئی ویڈیوز میں کہہ کے بھاگ جاتی ہوں لیکن اس دفعہ میں کوشش کروں گی کہ میں ایڈ کر دوں تو آپ ہی اگر مانگوان لیتے ہیں اپنی آپ کے استعمال کے لیے تو یہ بے شمار ہیں کیونکہ میں ازا پروفیشنل کام کرتی ہوں میرا سالون ہے اور اپنی ویڈیوز بھی اپلوڈ کرتی ہوں میکپ کی موڈلز کی بھی کلائنٹس اگر بھی کرتی ہوں تو مجھے بہت ساری بریشریز ہیں مجھے ضرورت ہوتی ہے لیکن آپ کون سا ایزا پروفیشنل کام کرتی تو گریلوی استعمال کے لیے آپ کے مئے تو کہتے ہیں یہ ضرورت سے زیادہ ہیں اور حد سے زیادہ ہیں تو جناب آئی ہوپ آپ کو ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی کمینٹ ضرور کر دیا کروں کھلے ڈولے ہو کریں میں کھولا ہوں گے لائک بہک دیتی ہوں رپیائی دینے کی کوشش کرتی ہوں اگلی ویڈیو تک دعاوں میں یاد رکھنا ویڈیو پسندیا ہے تو ٹھمز اپ کر دینا لائک و شیئر کرنا دوسروں کے کام آنا بھی بندیوں سیکھو دوسروں کے ویڈیو زرور کار کار کسیر کرو یعنی تکی آپ کو فری آپ کسٹ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی اللہ حافظ